اسلام علیکم ناظرین اکرام سچ ٹائم چینل میں آپ کو فشاندید میرا نام محمد عویس ریاض ہے عزیز دوستو چند دنوں سے مسلم ریاست آزربائیجان اور عیسائی ریاست آرمینیہ کی نگرنو کاراباخ میں لڑائی کا موضوع زبان زدہ عام ہے اور ہمارا پروسی ملک بھارت جو ہر وقت مسلمانوں کی تظلیل پر بغلے بجانے کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے اس نے خوب ہوائی قلع تعمیر کیے اور فلمی دنیا میں رہتے ہوئے فوراً آرمینیہ اور فرانس کی جھولی میں جھٹ سے جا گسا اور اس عمل سے وہ شاید یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ صدیوں سے مسلمانوں کی غلامی کے بعد مسلمانوں کو دانت دکھانے کا یہی وقت ہے اسی اسنا میں کچھ یوٹیوبر جس میں ڈیفنس ڈیٹیکٹر کا گنجہ آلو بھی شامل تھا جو چھاتی پیٹ پیٹ کے بتا رہا تھا کہ اس کا ملک ارمینیہ اور فرانس کے ساتھ ہے اور وہ مسلمانوں کو تحس نہس کر دے گا یہی خیلی پلاؤ کھاتے ہوئے اس کے گلے میں کتے کی ہڈی پھنس گئی ہے جو نہ تو نگلی جا سکتی ہے اور نہ ہی اگلی جا سکتی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ اب کیا کرے جہاں دنیا کرونا وائرس کی تباہی سے پریشان تھی وہاں انڈیا خوش تھا کہ آخر اس کی پرسوں پرانی خواہش پوری ہو رہی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ شروع ہونے والی ہے لیکن خدا نے مسلمانوں کی مدد کی اور چھے ہفتوں کی لڑائی کے بعد جنگ بلاخر اپنے اختتام کو پہنچی روسی صدر ولادی میر پویٹن نے ایک امن معاہدہ کروایا ہے جس میں جنگ بندی پر دونوں فریقین کو رضا مند کروایا گیا ہے اور امن معاہدہ کو قائم رکھنے کے لیے روسی افسران کو ناگورنو کاراباخ میں تائنات کیا ہے جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ معاہدہ کی پاسداری کو دیر پا اور فل سکیل پر کیا جائے ناظرین ازربائیجان نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اس نے ناگورنو کاراباخ کے سرحد کے ستر کلومیٹر دور ارمینیا کے علاقے میں روسی ساختہ ہیلیکپٹر کو بھی گرایا ہے جس پر ازربائیجان کو تحفظ تھا ارمینیا کے وزیر آزم نکول پشیان نے اپنی قوم کا مرال بلند کرنے کے لیے جھوٹی تسلیہیں دی اور کہا کہ یہ نہ تو ارمینیا کی فتح ہے اور نہ ہی شکست ہم اس وقت شکست زدہ نہیں کہلاتے جب تک خود کو شکست خوردہ تسلیم نہ کر لیں اور یہ معایدہ ارمینائی قوم کی جگجیتی اور سلامتی کے لیے ایک نئے جنم اور نئے دور کا آغاز ہوگا ناظرین نگورنو کاراباخ کا تنازعہ سو سال سے بھی پرانا ہے جو سوویت یونین سے پہلے بھی موجود تھا تاہم ارمینائی عیسائی ایک صدی سے مسلمانوں کے خلاف مضاحمت کر رہے تھے جو کہ بلاخر ان کی شکست پر معاملے کا اختتام ہوا ارمینیہ کے وزیراعظم نکول پشیان نے کہا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے بہت دکھ بھرا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیوں کی جدوجہد بیکار ہو گئی ہے اور ارمینائی عیسائیوں کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا ہوا ہے جس سے وہ بہت دل برداشتا ہے اب انڈیا کو چلو بھر پانی بھی نہیں مل رہا کہ وہ خودکشی کر لے اور اپنی عزت کو بچا لے ناظرین یہ ویڈیو مشہور اخبار دا گارڈین دس دومبر دوہزار بیس کے اداریے سے حاصل کیے گے حقائق کی بنیاد پر بنائی گئی ہے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو